صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العظیم بزرگ اور بھائی سب مل کر درو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام بزرگوں اور بھائیوں آج جاوہ مسجد دار بنی حاشم میں شہداء ختم نبوت کان فرنس کے موقع پر اس استماع میں میں اور آپ شریک ہیں میرے لئے سعادت کی بات ہے اس عنوان پر یہاں پر حاضری اور استماع میں شریک ہونا اس کان فرنس میں شریک ہونا اللہ تعالی اس پروگرام کی برکت سے قیامت کے دن جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اس استماع ختم نبوت شہداء ختم نبوت کے اس کان فرنس کی برکت سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوسر کا پیالہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے میں شکر گزار ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم فرمایا اور ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا شہداء ختم نبوت عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور ختم نبوت کے موضوع پر ختم نبوت کے عنوان پر اس پورے خطے پاک و ہند میں اس گھرانے کی جو قربانی ہیں وہ دنیا جانتی ہے کون نہیں جانتا مسلمان ہو مسجد اور مدرسے سے تعلق رکھنے والا ہو علماء کی مجلس اور محفی میں بیٹھنے والا ہو اس خاندان کی قربانیوں سے نواقف ہو یہ ممکن نہیں ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کو ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بتایا اور اجاگر کیا حضرت اقدس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹوں نے ان کے خاندان نے ان کی نسل نے ان کی اولاد نے اسی پیغام کو اسی نعرے کو لے کر آج تک پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں میں نے ملتان کے چھوٹے بڑے اجتماع میں میں نے اپنے استاجی حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بارہ دفعہ میں نے سنایا اجتماعات میں حضرت استاجی رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان لانے میں عقیدہ توحید پہلے ہے عقیدہ ختم نبوت بعد میں ہے جب عقیدہ کو بچانے کی باری آئے ایمان کو بچانے کی باری آئے تو پھر عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے توحید بعد میں ہے سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقی عقابرین ہمارے اصلاف نے اسی عقیدے کو بچانے کے لیے اور امت مسلمہ کے دلوں میں اس عقیدے کو راشخ کرنے کے لیے اپنا تن مندھن قربان کیا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے آج بھی دنیا کفر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہے کبھی عادت کی صورت میں کبھی کسی قادیانی کو وزارت دینے کی صورت میں کبھی کسی حوالے سے امت مسلمہ سے عقیدہ ختم نبوت کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن دنیا کفر سمجھ لے مسلمان زندہ ہیں اور میرا یہ مشہور جملہ میں اپنے بائیوں کے کانوں تک آج از اس طمع کی وساطت سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے مسلمان خداگار ہو سکتا ہے مسلمان خدا کا پتلہ ہو سکتا ہے یہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بغیرت نہیں ہو سکتا اور امت مسلمان اس خاندان کے حسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے سیدہ تاولہ شاہ بخاری نے قرآن پڑ پڑ کے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی ازانوں تک قرآن کی آیات قرآن کے عوراق قرآن کے لفظوں قرآن کی سطروں قرآن کی صورتوں سے محمد عربی کی ختم نبوت کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر راست کر دیا بٹھا دیا اور آج جمعیت علماء اسلام ہو یا مجلس احرار ہو یا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ہو تمام جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں تمام مذہبی جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم اس روح زمین پر ایک مسلمان جب تک ہے دنیا کفر کو کبھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ محمد عربی کی ختم نبوت پہ حملہ کر سکیں بھول ہیں ان کو اور پھر دنیا کفر کا نمائندہ بنا کر پاکستان کے اندر اپنے نمائندے کو بھیج کے کالے بیڑیے کو بھیج کے شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم مسلمانوں کے دلوں ان نوجوانے کے دلوں ان بزرگوں کے دلوں سے ہم عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیں گے بھول ہے جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ بچے سے لے کر جوان تک جوان سے لے کر پوڑے تک انشاءاللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے جانے دے دیں گے انشاءاللہ انہی تین ساڑھے تین سالوں میں بارہا دفعہ عقیدہ ختم نبوت کے آئین کو چھیڑا گیا اور پھر آج اس استماع سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا عقیدہ ختم نبوت کے لیے آواز لگانے والے مجاہد یا میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ میں سب سے پہلے اس عقیدے کی حفاظت کرنے والے سیدنا ابو بکر سے دیکھ تھے یا پھر اس دور کے اندر امت مسلمہ کے عقابرین میں سے سید عطا اللہ شاہ بخاری ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو بچانا ہے بچانا ہے کے نہیں بچانا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہر حال میں حفاظت کرنی ہے ہم نے ہر جگہ پر حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ امت مسلمہ جاگ رہی ہے جاگ رہے ہو ہاتھ کھڑا کرو جاگ رہے ہو انشاءاللہ ہم جاگ رہے ہیں تمہارے ہر بیڑیے والے کالے کرتوتوں کو ہم جاچ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تمہیں ان نا پاک عزائی میں کامیاب ہونے بلندوہ سے کامیاب ہونے یار بولتے نہیں ہو عقیدہ ختم نبوت ہے میرے محمد کی عزمت کی بات ہے اور پھر میرے استاجی رحمہ اللہ نے پھر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے مسکرا کر فرمایا اگر عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں ہے تو پھر خدا کی ذات پر بھی ایمان تمہارا باقی نہیں رہتا قرآن پر بھی ایمان باقی نہیں رہتا جنت اور میدان معاشر پر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ابو بکر صدیق کی صداقت پر بھی تمہارا ایمان باقی نہیں رہتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نواز روزہ حج زکاة کسی چیز پر تمہارا ایمان باقی نہیں رہتا خدا کو آپ نے دیکھا ہے بولو بولو دیکھا ہے مانتے ہو بلندوہ سے مانتے ہو کس کی زبان نے کہا اور آپ مانگئے کس کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ خدا ہے اور چودہ سو سال کے بعد بھی نوجوان اور بچہ اور بڑا عورت اور مرد مانتا ہے کہ خدا ہے خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا آخر وہ کونسی ذات تھی جس ذات کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ خدا ہے مانو چودہ سو سال کے بعد بھی دار پنی حاشم میں کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے ہمارا خدا کی ذات پر ایمان کون تھا وہ کون تھی وہ ہستی میرے محمد عربی تھے جنہوں نے فرمایا خدا ہے ہم نے کہا بلکل مانتے ہیں آپ کی ذات نے کہا آپ کی زبان نے فرمایا مانتے ہیں میرے محمد نے فرمایا جنت ہے جہنم ہے میدان محشر ہے یہ ہے یہ ہے ہم نے سب کچھ مانا اس لیے کہ میرے محمد میرے آقا میرے محبوب آقا نامدار محمد عربی کی زبان سے یہ جملے نکلے اگر نبی کی ختم نبوت باقی نہیں ہے تو آسمان سے لے کر عرش معلہ سے لے کر تحت السراہ تک کچھ بھی باقی نہیں بچتا میرے لیے عزاز کی بات تھی اللہ کرے میرے یہ لفظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر میں پھر مجلس احرار اسلام زلہ ملتان کے سیکٹری اطلاعات حکانی صاحب اور مولانا اکمل صاحب خصوصاً سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ اس اہم عنوان پر میں بھی اپنی حاضری لگوا کر اللہ کے حضور قیامت کے دن شفاعت کا حق تار بن سکوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ